تو اب ہمارا لکھا ہوا کوڈ اس قابل ہے کہ جو چیز ہم ہینڈل کرنا چاہ رہے تھے کہ اگر لنک موجود نہیں ہے تو ہمارا کوڈ ہمیں ایکسپلیسٹلی یہ میسج ریٹائن کر سکے کہ آپ جو لنک تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ لنک آپ کے گیون پیج کے اندر گیون سٹرنگ کے اندر موجود نہیں ہے تو اس کیس میں ہمیں نن اور زیرو ریٹائن ہو جاتا ہے اوکے نیکسٹ اب اس کو ہم استعمال کیسے کر سکتے ہیں اس کا استعمال بہت آسان ہے ہم مثال کے طور پر یہ جو کوڈ ہم نے لکھا ہوا ہے اسی کوڈ کو ہم ذرا ٹرائ کر کے دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ذرا ایک بڑی سٹرنگ لے لیں اور یہاں سے یہ کریں اور اب ہم یو ارل کو پرنٹ کریں تو رائٹ اب پہلا لنک پرنٹ ہو گیا اب ہمیں اگلا لنک تلاش کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے پیج کو تھوڑا سا موڈیفائی کر سکتے ہیں ہم لکھتے ہیں پیج اینڈ پوزیشن اور سو آن اب اگر ہم اس کو دوبارہ کال کریں تو ہی ایکسپیکٹ کہ دوسرا لنک آئے گا سمیلرلی اگر ہم دوبارہ پیج کو موڈیفائی کر لیں یعنی اب اینڈ پوزیشن جو بھی آئی ہے اس سے اگلا پیج کا حصہ لے لیں دوبارہ اسے رن کریں گے تو یہ ہمیں اگلا لنک تلاش کر دے گا اور اس جنگ جو میں سا رن کریں گے نیست پہل سا کو موڈیفائی کر سکتے ہیں ش Pہل ساکتے ہیں نیست زیادہ ہم لیکن ٹھوڑ پیج کو موڈیفائی کر سکتے ہیں نیست پہل سا رن مٹ اکی چھوڑی سی چیز کو موڈیفائی کر سا کریں گے انظر طور پیج کو موڈیفائی کر سکتے ہیں اگرچہ آپ سٹرنگ کی فارم میں ایک پیج کے نام سے یا اس کے نام سے کسی بھی نام سے ایک سٹرنگ لیں اس کے اندر کچھ کونٹنٹ پلیس کر دیں تیسٹنگ کے لیے that is good enough you can do that لائک یہ جو حصہ میں یہاں پر ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اگر آپ سمہاو یہ کام نہیں کر پاتے تو it's all right you can still take those page name string اس کے اندر کچھ کونٹنٹ ڈال کے آپ اپنا کوڈ تیسٹ کر سکتے ہیں but if you are connected to internet this thing will work fine آپ یہ ایسا انٹرنیٹ سے ڈریکٹلی بھی ویب پر جو اٹھا سکتے ہیں so ہم کیا کریں گے we will import url lib then from url lib let me see url.request url lib.request import url open right so ہم نے یہ دو لائبریز اور اس کا ایک پارٹ ہم نے import کیا اس کے اندر ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے کہ لائبریز جو ہیں وہ actually کیسے کام کر رہی ہیں لیکن ہمارا purpose یہ ہوگا کہ ہم ان لائبریز کو استعمال کر کے انٹرنیٹ سے ڈریکٹلی ایک ویب پیج کو read کر سکیں right مثال کے طور پہ میں again ایک url کے نام سے اگر string لوں یہاں پہ اور اس میں ڈال دوں tttp ڈوٹ ڈوٹ ڈ Parce جو ہمارا somebody qui wi-fi ڈہم ہم اس پیج کے کانٹنٹس کو ریڈ کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب جو ریڈ کا جو ریزلٹ آئے گا وہ بسکلی ایک بائٹ ارے کی فارم میں ہوتا ہے بائٹ ارے کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی ابھی ہم ڈسکشن نہیں کر رہے لیکن ہمیں جو کانٹنٹ ہے وہ سٹرنگ کی فارم میں چاہیے تو ہم نے سمپلی اس کو ریپ کر لیا سٹر فنکشن کے اندر یہ سٹر فنکشن کیا کرے گا کہ اس کا جو بھی نتیجہ جو بھی پیج ہم ریڈ کریں گے اس کو ایک سٹرنگ کی فارم میں کنورٹ کر دے گا کیسے کرے گا اور یہ کرنا کیوں ضروری ہے اس کے بارے میں ہم ابھی بہت زیادہ بحث نہیں کر رہے ہیں ہمیں صرف یہ جاننا ہے کہ جو بھی کانٹنٹ ہمیں چاہیے وہ سٹرنگ کی فارم میں چاہیے اور جو یہ پیج ریڈ کرے گا اس کو پھر پیج نامی سٹرنگ کے اندر سٹور بھی کر دے گا سو پیج اگر ہم چیک کریں start of page اس پیج کی سٹرنگ کے لیے میں پیج رہے ہیں آپ پرنٹ کرو اوکی اوکی سمیization ít اوکی نیسی where اوکی چکاشت چیز چیز یہ کا سکرسٹ المقی ہے یہ چیزی لیسا ہے کا ایک سکرسٹ ویڈا ہے اس کا سکرسٹ ہے یہ تو آپ مرة مسئلہ ہے تو آپ میکنی رہی موجود ہے لیکن میں آپ کو بھی نمیر بس کاری آیا لیکن میں آپ کو شروع ہے یہ نہیں ہے کہ آپ یوریل لپ کے ذریعے ڈریکٹلی کسی پیج کو ریڈ کریں وہاں پہ آپ سٹرنگ کی فارم میں اس کو سٹور کر کے ٹیسٹنگ کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو that is also fine اب یہاں پیج کے اندر ہمارے پاس پورا پیج موجود ہے جو ہم نے وہاں سے ڈریکٹلی انٹرنیٹ سے ریڈ کیا ہے اب ابھی میں نے یہ بت کہا تھا آپ سے کہ یہ جو پروسس ہم نے ابھی پیچھے دیکھا تھا کہ ہم ایک پیج سٹرنگ جو ہے وہ get next target کو پاس کرتے تھے وہ ہمیں دو چیزیں ریٹن کرتا تھا پہلا لنکھ ڈھونتا تھا اس کا یوریل بتاتا تھا اور end position یعنی جہاں پہ اس کو آخری کوٹ ملی ہوتی تھی تو ہم کیا کرتے تھے پیج کو end position سے پہلے والے حصے کو سٹرپ کر دیتے تھے اور اس کا باقی والا حصہ جو ہے وہ دوبارہ get next target کو پاس کرتے تھے وہ اگلا لنکھ تلاش کرتا تھا اس کا یوریل اور پھر اس کی end quote کی جو position تھی end position وہ ہمیں ریٹن کرتا تھا ہم دوبارہ پیج کو end position سے پہلے والے حصے کو سٹرپ کرتے تھے اور دوبارہ اسے get next target کو پاس کرتے تھے and this process just continued اب اس پروسس میں پرابلم کیا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کسی پیج پہ کتنے لنکھ ہوں گے اور ہم یہ کام بار بار مینولی ہاتھ سے لکھ کے کرنا بھی نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ یہ کام بھی automatically ہو اور ہمیں already یہ بات اب پتا ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسا programming structure موجود ہے جس کے ذریعے ہم کسی operation کو repeat کر سکتے ہیں and that is the while loop تو اب ہم کوشش کریں گے کہ while loop کو استعمال کرتے ہوئے اس process کو بھی automate کر دیں so in the following code fill the text condition for the while loop and rest of the else statement تو ہم نے ایک procedure یہاں پہ define کیا ہے def print all links ہم نے پہلے ایک procedure بنایا تھا get next target کے نام سے جو ایک وقت میں ایک url ہمیں get کر کے بتا سکتا تھا اب ہم ایک نیا procedure لکھ رہے ہیں print all links کے نام سے جس کو وہی page string ہی پاس کر رہے ہیں right اور ہم نے اس کے اندر لکھی ایک while condition while اور یہ کیا کرتا ہے while loop کے اندر get next target ہی کو call کرتا ہے یعنی یہ page string جو ہے get next target کو پاس کر دیتا ہے وہ ہمیں url اور end position return کرے گی اور ہم چیک کریں گے کہ اگر url empty نہیں ہے none نہیں ہے right اگر if اگر ہم simply url لکھتے ہیں if url that means کہ یہ اس صورت میں true ہوگا اگر url میں none نہیں ہوگا right اگر اس میں none نہیں ہوگا تو یہ true ہوگا اگر اس میں none آئے گا تو یہ false ہوگا right so اگر none نہیں ہے تو ہم اس url کو print کریں گے اور page جو ہے اس کا وہ حصہ strip کر دیں گے جو ہم manually کر رہے تھے کام right اور اگر url none ہے یعنی url میں کوئی url موجود نہیں ہے اس page پہ مزید کوئی url نہیں ملا تو ہم else میں چلے جائیں گے اب دو چیزیں ہمیں fill کرنی ہیں ایک تو ہمیں while کی condition بتانی ہے کہ کیا ہوگی اور دوسرا ہمیں بتانا ہے کہ اگر ہمیں url نہیں ملا تو ہم نے کیا کرنا ہے you can try and guess صرف دو باتیں ہیں جو آپ سے یہاں کرنے کو کی گئی ہیں اور وہاں پہ صرف ایک ایک لفظ ہی آتا ہے you can pause here and think a bit کہ یہاں while کی condition possibly کیا ہو سکتی ہے اور else میں کیا لکھا جا سکتا ہے so i tell you it's very simple while کی condition میں تو ہم صرف true لکھیں گے true means کہ یہ مسلسل loop چلتی رہے گی right اب آپ کو بتا ہے کہ اگر ہم while کی condition میں true لکھ دیں تو اس کا مطلب ہے یہ loop infinite loop بن گئی and there is no way to end this loop so regular stream میں تو یہ loop end نہیں ہوگی لیکن اس میں ہم نے ایک condition یہ لگائی ہے کہ اگر تو url ملتا رہے تو url کو print کر دیں اور پیج کو strip بھی کرتے جائیں لیکن اگر url نہیں ملا تو else کے اندر ہم کچھ اور کر سکتے ہیں that is if there was no valid url then get next target did not find a link then do something else what do you need to do that is simply to break this loop اگر اور link نہیں ہے تو اس loop کو مزید چلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے ہم simply اسے break کر دیں گے right so you can see it here اس procedure کو ہم نے complete کر کے یہاں پہ لکھا ہوا ہے right while true اس کو گوھر سے دیکھئے کہ ہم نے ایک نیا procedure لکھا print all links جو ہمارا وہ جو کام تھا جسے ہم automate کرنا چاہ رہے تھے repeatedly url سلاش کرنے والا یہ اس کو automate کر دیتا ہے while true یعنی یہ loop ہمیشہ چلتی رہے گی تو ہم get next target procedure کو call کریں گے اس کو page string پاس کریں گے وہ ہمیں url اور end position دو چیزے return کر دے گا تو پھر ہم immediately check کریں گے کہ کہیں url خالی تو نہیں ہے اگر خالی نہیں ہے تو url کو ہم display کر دیں گے اور page جو ہے اس کو modify کر دیں گے یعنی end position سے پہلے والا حصہ جو ہے وہ strip کر دیں گے باقی page رکھ لیں گے right اور اس صورت میں چونکہ if condition true ہے تو ہم دوبارہ اوپر سے لے جائیں گے while true true یہ ہمیشہ loop چلتی رہے گی دوبارہ get next target call کریں گے اب page کے اندر end position سے پہلے والا حصہ strip ہو چکا ہے باقی ماندہ page اس کو دوبارہ پاس ہو جائے گا یہ دوبارہ url تلاش کرے گا end position return کرے گا دوبارہ چیک کریں گے کہ کہیں url خالی تو نہیں ہے اگر url خالی نہیں ہے تو دوبارہ یہی کام ہوگا یعنی یہ کام تب تک ہوتا رہے گا جب تک ہمیں نیا url ملتا رہے گا جیسے ہی یہ condition ہوگی کہ ہمیں url نہیں ملے گا تو url نہیں ملتا تو آپ کو پتا ہے کہ none return ہوتا ہے اور none کا مطلب آپ سمجھیں کہ python false ہی لے گا so اگر url return نہیں ہوتا تو ہم else میں چلے جائیں گے اور simply break statement execute کر دیں گے اس loop کو break کر دیں گے and that's it right so ہم نے جو process ہمیں automate کرنا تھا وہ بھی کر لیا and guess what یہ جو کام ہم نے ابھی کیا ہے یہ کام complete کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے وہ code لکھ لیا جس کے ذریعے ہم تمام links کو extract کر سکتے تھے right اس کی demonstration ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں ابھی I have just put this in another file this code اس کو میں all links کے نام سے میں نے یہاں save کیا اس کو right یہاں دیکھیں میں نے import url lib اور from url import url open بھی کر لیا تاکہ ہم وہ page directly وہاں سے read کر لیں right اور یہاں پہ دو procedures لکھے وے نظر آ رہے ہیں ایک تو وہی procedure جو ہم نے پہلے لکھا تھا get next target there is no change to it right ہم نے اس میں ایک چھوٹی سی چیز change کرنی ہے that is ہمیں if condition لگانی ہے if start link is not is equal to minus 1 return none and zero کہ اگر start link ہمیں نہیں ملا تو ہم none اور zero return کر دیں گے ورنہ جو باقی کام ہے وہ ہوگا right so get next target وہی ہے اور ابھی ہم نے ایک اور procedure define کیا تھا which was print all links تو ہم اس کو url pass کریں گے یہ کیا کرے گا کہ جو url ہم نے دیا مثال کے طور پر جیسے ابھی ہم نے example کے طور پر xkcd.com slash 353 کو as url لیا تھا تو یہ اس url کو open کر کے read کر کے string کی فارم میں convert کر کے page string کو دے دے گا right پھر ہم while true get next target کو وہ page پاس کریں گے وہ ہمیں url اور end position return کرے گا اگر url خالی نہیں ہے آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ تھوڑا confusing لگتا ہے if url is not equal to none it's the same اگر url none نہیں ہے تو url کو print کریں اور page کا end position سے پہلے والا حصہ الگ کر دیں اور دوبارہ جا کے اس کو page کے باقی حصے کے اوپر get next target کو call کر لیں لیکن ایسا لکھنا if url is not equal to none یا simply if url if اب url میں value ہے anything other than you can say anything other than zero or none is true یعنی اس میں zero یا none نہیں ہے تو یہ true ہوگی کوئی بھی link آجائے لنک میں کوئی بھی چیز آجائے none نہ ہو تو یہ condition true رہے گی right so if true یعنی اگر url ملا ہے تو url کو print کیجئے page کا وہ حصہ strip کر دیجئے پہلے والا اور اس loop کو call کر لیجئے اور اس loop میں تب تک کرتے رہیں گے جب تک url آپ کو ملتا رہے گا جیسے url نہیں ملے گا آپ else میں آئیں گے اور break statement execute کر کے اس loop سے باہر آ جائیں گے ہم اس کو execute کر کے دیکھتے ہیں so what is the print all links ہمارا print all links کے نام سے ہم نے یہ procedure define کیا ہے ہم اس کو http xkcd dot com slash 353 پاس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہمیں یہ ہمارا مطلوبہ نتیجہ ریٹن کر پاتا ہے یا نہیں اسے تمام links print کرنے چاہیے so you see it has browse through all the links whatever those were جو بھی ان links میں موجود تھا اس نے ایک ایک کر کے وہ سارے links تلاش کی اور جب links ملنا بند ہو گئے it ended there right میں نے یہ بات آپ سے پہلے بھی کہ آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ page string ہی استعمال کر لیں اگر آپ directly page کو get نہیں کر رہے تو آپ simply یہاں پہ string لکھ اور url کی بجائے directly string pass کر اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ نے یہ بتا دیا کہ url lib اور url open کو بیسکلی ہم نے اس لیے امپورٹ کیا کہ ہم ویب پیج کو directly read کر سکیں یہاں پہ سو اگر آپ ایسا نہیں کرنا چاہتے تو پیج سٹرنگ ڈیفائن کر یہاں پہ url کی بجائے پیج سٹرنگ ہی پاس کر دیں اور یہ والی سٹیٹمنٹ جو ہے اس کو آپ سمپلی کومنٹ کر دیں اور یہ لائبریریز بھی امپورٹ نہ کریں اس کو بھی کومنٹ کر دیں اور یہاں پہ url کی بجائے پیج سٹرنگ پاس کر دیں اور یہاں سے کال کرتے ہوئے جب آپ لکھیں تو آپ بیسیکلی لائک آپ نے جو پیج سٹرنگ یہاں پہ جو بھی ڈیفائن کی ہوگی لائک ہمارے پاس اگر آپ مجھے اس کو ایسے کرنے دیں تو ہم یہاں پہ ابھی پرانی جو پیج سٹرنگ تھی اس کی مدد سے لائک یہ پیج سٹرنگ ہے ہم یہاں پہ پیج سٹرنگ پاس کر کے بھی یہ کام کر سکتے ہیں اس نے پیج سٹرنگ کے اندر موجود بھی تمام چیزوں کو پرنٹ کر دیا اگر آپ پیج کسی وجہ سے نہیں کر چاہتے تو آپ ان چیزوں کو نکال دیں کومنٹ کر دیں یہ آپ اور دیریکٹلی پیج سٹرنگ لکھ کے بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں اینی وی بوت آف تیز ورک فائن سو وی اپ جس سین کہ ہم ہم نے پہلے یونٹ میں سیکھا تھا کہ ہم ایک لنگ کو ایک وقت میں کیسے ایک سٹرٹ کرتے ہیں اور ہم نے دوسری یونٹ کے سٹرٹ میں کہ ہم سیکھیں گے کہ ہم ایک پیج سے تمام لنگ کو کیسے ایک سکتے ہیں سو کونگرز لیشنز 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 پیج 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 بیلنگ گیر سرچ اینجن 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 لیشنز لیشنز بنانے کے لیے ہمیں محض پرنٹ نہیں کرنا بلکہ ان لنگ کو فالو کر ان پیج پی جانا ہے اور ان پیج پی موجود لنگ کو بھی تلاش کرنا کرنا اور اس کے بعد مزید کچھ کام کرنے ہے سو we will learn that in unit 3 and onwards